السلام علیکم ویڈیو کیسے آپ سب لوگ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک تھا کچھ باش اور مزے میں ہوں گے میں لیے آپ لوگ کی دعاوں سے بلکل ٹھیک ہو کیسا گزر ہے جی سب کا رمضان میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ایمان اور صحب کی بہترین حالت میں رکھیں آمین سم آمین اچھا یہاں پہ میں انبوکسنگ کرنے لگتا ہوں جی مینول چوپر کی یہ میں نے دراز سے آن لائن مگوایا ہے اس سے پہلے میں اس کو یوز کر چکی ہوں میں نے سوچا کہ آپ لوگ کی ساتھ بھی اس کی ریوو شیئر کیے جائیں بہت ہی اچھا ورک کرتا ہے مطلب انبیلیویبل اس کا ورک ہے ویڈن منٹس یہ آپ کی چیزوں کو جو بھی آپ چاپ کرنا چاہتے ہیں اس کو اچھے سے چاپ کر دیتا ہے یہ کوئی چائنہ کا برینڈ ہے سارا کچھ جو ہے وہ لینگویج کمپلیٹی چائنہ چائنیز میں لکھا ہوا ہے کچھ بھی اس کے پر انگلیش میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا مینل چوپر ہے یہ اب میں آپ اس کو ٹول کے شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ کس کے اندر کیا کیا ٹولز ہیں یہ ایک ٹول آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ جی مین ورک کرتا ہے اس کے بعد یہ باؤل ہے کانچ کا باؤل ہے سوری پلاسٹک کا باؤل ہے کانچ کا نہیں ہے پلاسٹک کا باؤل ہے اس کے اندر کچھ شارپ قسم کا ایک بلیڈ ہے اور ایک جو ہے وہ دوسرا جو ٹول ہے وہ ایک بلینڈر کے لیے ہے دی کو بلینڈ کرنے کے لیے دی وغیرہ کو اور لسٹی وغیرہ بنانے کے لیے یہ والا جو ٹول ہے یہ لسٹی وغیرہ بنانے کے لیے اور دی کو بلینڈ کرنے کے لیے ہے اور جو دوسرا ٹول ہے وہ چوپر ہے مطبعہ اس سے آپ چوپ کر سکتے ہو کافی شارپ اس کے بلیڈ ہے اچھا یہاں پہ میں نے کٹ کر کے رکھا ہوا ہے پیاز پیاز کو میں نے تھوڑے موٹے پیسز بے کٹ کیا یہاں پہ میں نے تمہارٹر بھی کٹ کر کے رکھا ہے اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں آپ کو بتاؤں گی چوپ کر کے اس کو کیسے چوپ کیا جاتا ہے اور یہ کتنے ٹائم میں ورک کرتا ہے کتنے ٹائم میں یہ چیز کو چوپ کر دیتا ہے آپ اس میں میٹ بھی چوپ کر سکتے ہو آپ اس میں چکن بھی چوپ کر سکتے ہیں کوئی بھی ویجیٹیبل ہے آپ اس میں ایزیلی چوپ کر سکتے ہیں بہت اچھا یہ ورک کرتا ہے خاص طور پر ان کے بچیوں کے لیے جو نے نیا ناکیچن میں کام کرنا سکھا ہے ان کے لیے بہت اچھا یہ ایک نیا ٹول ہے جسے آپ اپنا ورک کر سکتے ہو اچھا یہاں پہ میں نے انین ڈالے ہیں اور یہاں پہ میں نے بلیڈ کو فکس بھی کر دی اس کے اندر اور ڈکن لگانے کے بعد اس کو میں یہاں پہ ایسے فکس کروں گی اور اوپر سے پریس کروں گی آپ نے یہ دیکھے یہ آپ نے پریس کرنا ہے پریس کرنے کے بعد یہ بلیڈ سے جو ہے وہ کمپلیٹلی چوپ ہو جائے گا ویڈن 3-4 منٹس یہ چوپ ہو گیا تھا ویڈن 3 منٹس ہارڈلی 3 منٹس رگتے ہیں 2-3 منٹس تو یہ کمپلیٹلی چوپ ہو گیا تھا اور ٹومارٹر تو ویڈن سیکنڈ اس نے چوپ کیا ہے اب یہ دیکھیں پیاس کو یہ کتی کوکلی چوپ کر رہا ہے تھوڑا سا ٹائم لگا اور یہ کمپلیٹلی چوپ ہو گیا تھا اور اس کے بعد میں اس میں ٹومارٹر ایڈ کروں گی پیاس یہ دیکھیں میں نے کمپلیٹلی پیاس پیاز میں یہاں سے نکال لوں گی پیاز نکالنے کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ٹماٹر اور ٹماٹر کو کمپلیٹری میں چوب کروں گی جو بھی چیز آپ نے چوب کرنی ہو اچھے سے کلین کر کے اس کو چوب کر لیں اور پھر اس کے اندر باؤل کے اندر سے اور کافی بڑا باؤل ہے کپیسٹی اچھی خاصی ہے اس کے اندر اچھا خاصا سپیس ہے آپ زیادہ کونٹیٹی میں بھی چیزیں اس کے اندر چوب کر سکتے ہیں یہ میں نے ٹماٹر اس میں ایڈ کر دی ہیں آپ ٹماٹر یہ دیکھئے گا کہ آپ ٹماٹر بدن سیکنڈ جو ہے وہ ٹماٹر کو یہ ٹاپ کر دیتا ہے بہت اچھا مینویل چوپر ہے بہت اچھے چوپر جو ہے مارکٹ میں آویلبل ہے بہت بہت اچھا ہے یہ دیکھیں ٹماٹر کو بھی ٹاپ کر دے گا ٹماٹر کو بھی ٹاپ کر دے گا آپ کا ٹائم بھی بچ جاتا ہے اور آپ کا جو کام مطلب ایک گھنٹے والا ہوتا ہے وہ آدھے گھنٹے میں چلا جاتا ہے اچھی طرح سے آپ پیاس کو بھی اس نے ٹماٹر کو بھی اس نے اچھے چاپ کر دی ہیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہو کہ اس نے اچھی طرح آئیے چاپ کرتا ہے یہ دیکھیں آپ کو پہلے چھوپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ جو دوسرا ٹول میں نے آپ کو پہلے شوک لیا تھا ایک اور ٹول بھی اس کے ساتھ ہے یہاں پر لگا کے ادھی وگر آپ اسے بلینڈ کر سکتے ہو لسی بنا سکتے ہیں اس کا بھی یہی پراسز آپ نے اس کے اندرہ ایسے فکس کرنا ہے فکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے آپ کے ویڈیو اچھی لگ گیا ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لایکھیں